الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر بیس متفرق قواعد اظہار مطلق ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یر ملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں آئیے اب ہم سبقہ آغاز کرتے ہیں اب میں اس کو اس انداز میں پڑھوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھ سکیں اب ہم ہجوں کے ساتھ اس کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دال نون پیش دن یا علف زبر یا دنیا با نون پیش بن یا علف زبر یا بنیا نون پیش بن یا نون ساد نون زیر سن واو علف زبر وا سن وا نون دو پیش نون سن وا نون سکتا آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتا کہتے ہیں یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے ان چار کلمات میں سکتا واجب ہے سکتا کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو علف سے بدل کر پڑھا جائے واؤ زبر و قاف یا زرقی وقی لام زبر ل وقی ل میم نون زبر من وقی لمن رو و قاف دو زرقی وقی لمن رو و قاف لام زبر کل لام علف زبر لا کلا با لام زبر بل کلا بل رو علف زبر رو نون زبرنا رونا کلا بل رونا میم نون میم زر میم میم رو رو زبر مو میم مو قاف زبر قا میم مو قا دال زر دی میم مو قدی علف زبر نا میم مو قدی نا ہا کھڑا زبر ہا دال علف زبر دا ہا دا مم مو قدی نا ہا دا عین زیر عی واؤ زبر وعی و جیم دو زبر جن عی و جن آگے وقف عی و جا قاف یا زبر قی یا زیر یہ قی میم دو زبر من قی من عی و جا قی من سود قرآن پاک میں چار کلمات سود سے لکھے جاتے ہیں اور سود پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے ان کے پڑھنے کی تفسیر اس طرح ہے ایک اور دو میں صرف سین پڑھیں جبکہ تین میں سود اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے چار میں صرف سود پڑھیں آئیے اب مل کر اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں پہلے سین کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ میم زبر ام ها پیش ہو ام ہو میم لام پیش مل ام ہو مل میم پیش مل سین یا زبر سی مسیط تا زیر کی مسیطی رو وٰ ام پیش رو مسیطی رو نون زبر نہ مسیطی رونا ام ہم المسیطی رونا اب ہم اس کو سود کے ساتھ ہی جو میں پڑھیں گے آئیے مل کر پڑھتے ہیں سود کے ساتھ ہی جو دنوں بعدی مغم дум subtract ط fragrantلے پڑھات 19 ساتھ نے مف Course بھی مقصد تسہیل تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے امالہ زبر کو زیر کی طرف اور علیف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں امالہ کی روہ کو اردو کے لفظ قطرے کی روہ کی طرح پڑھیں یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں امالہ کے ہجے اس طرح کریں میم جیم زبر مج روہ امالہ والی رے مج رے اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں علیف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں حمزہ زبرہ حمزہ عین زبرہ اعجیم زبرجہ اعجمیم یا زیر می اعجمی یا واو دو پیشیوں اعجمیوں واو زبر و عین زبرہ واع رو زبر رو و عرہ با یا زیر بی و عرہ بی یا دو پیشیوں و عرہ بی ین اعجمیوں و عرہ بی ین میم جیم زبر مج روہ اعجمی ہے اعجمی ہے اعجمی ہے زبرہ مج روہ اعجمی ہے با ہمزہ زیر بی سین زبر ساب بی ساب لام سین زیر لس بی سالس میم لام پیش مل بی سالس مل آج کیا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا اگر آپ پچھلے اسباق بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آنے والے اسباق بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز مل سکیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز مل سکیں